اسلام علیکم میرا نام حسیبہ اور آج ہم سکھیں گے کہ کیسے ہم جاز کے ساتھ اردو کو ریڈ کر سکتے ہیں جاز کے ساتھ اردو کو ریڈ کرنے کے لیے ہمیں دو سوفٹئرز کی ضرورت ہوتی ہے ایک کا نام اسپیک ہے دوسرے کا نام اردو واشک ہے کچھ لوگ جاز کے ساتھ اردو ریڈ کرنے کے لیے اکیلا اسپیک کا سٹ اپ یوز کرتے ہیں لیکن میں اردو ریڈ کرانے کے لیے اردو واشک کا سٹ اپ یوز کروں گا کیونکہ یہ اسپیک سے تھوڑا بہت کر ہے اور اسپیک کو انگلیش کا کنٹینٹ پڑھنے کے لیے کنفیگر کروں گا اردو واشک کا سٹ اپ اس وقت میرے سسٹم کے اندر انسٹال ہے کیونکہ یہ انسٹالیشن کے بعد سسٹم کو ری سٹارٹ کرتا ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے انسٹال کر لیا ہے آپ کے پاس اگر اس کی سٹ اپ پیکیج فائل ہوگی آپ نے اس کے پر انٹر کرنا ہے اور سیمپل نیکس نیکس کر کے اند میں فینش کر دیں گے تو وہ انسٹال ہونے کے بعد ری سٹارٹ مانگے گا اس کو یس کر دیں گے جب سسٹم ہمارا اون ہوگا تو اردو واشک کی واسس سکسسفل ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو چکی ہوں گی دوسرے سٹ اپ میں ہم اسپیک کا سٹ اپ انسٹال کریں گے اس کی انسٹالیشن کے دوران ہمیں واسس مینولی ایڈ کرنی پڑتی ہیں اس لیے اس کی انسٹالیشن یہاں پر میں ریکارڈ کر رہا ہوں اسپیک کا سٹ اپ میری دیکس اپ پر مجھوڑ ہے میں اس پر انٹر کر رہا ہوں یوزر اکاونٹ کنٹرول کا میسیج ہے اس کو میں یس کر رہا ہوں یہاں پر اس کی انسٹالیشن کا ڈائلو بوکس یہاں پر اوپن ہو گئے ٹیپ کر کے یہاں پر اوپشن چیک کرتے ہیں یہاں پر دو ہی بٹنز آرے میں نیکس کر رہا ہوں یہاں سے یہاں پر ہی ہم سے پیت پوچھ رہا کہ ہم کہاں پر اسے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ڈیفالٹ پیت ہی رہنے دوں گا نیکس کر رہا ہوں یہاں سے یہ وائسز کا پیج آگے یہاں پر ٹیپ کر کے یہاں پر وائسز مینویلی ایڈ کرتے ہیں یہاں پر اسے ہم بول ہے ان ڈیش آس یعنی ان ڈیش یو ایس یہ انگلیش کی وائس ہے اور انگلیش یونیٹی سٹیٹس کی یہاں پر ایک بار میں انڈ کی کی پریس کروں تاکہ کرسر اس کے انڈ پر چلا جائے اب میں یہاں پر پلس ایم سیون لکھوں گا یعنی انگلیش یونیٹی سٹیٹس کے اندر مجھے میل سیون کی وائس چاہیے اب ٹیپ کر رہے ہیں یہاں سے آگے میں یہ سیکنڈ وائس ایڈ کرنے کا ایڈٹ باکس ہے یہاں پر میں اردو کی وائس ایڈ کروں گا وائس ایڈ کرنے کا فورمٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے ہم لینگویج کے پہلے دو لیٹر لکھتے ہیں بیچ میں پلس کا سائن ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وائس کا نام لکھتے ہیں جیسے میل ون ٹو سے لے کے آگے سیون تک یا فی میل ون ٹو سے لے کے آگے فائب تک اگر آپ نے انویڈی کے اندرین وائس کو ٹیس کیا ہے تو سیمپل آپ یہاں پر بس اس کا لیٹر لکھ دیں گے میں یہاں پر اردو کی میل سیون وائس ایڈ کروں گا اس کے لیے میں لکھ رہا ہوں اب یہاں سے آگے میں ٹیپ کر رہا ہوں یہ ایک اور ایڈیٹ باکس ہے یہاں پر ہم اور بھی وائس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اب میں نیکس کر دوں گا آگے ٹیپ کر کے وائس ایس کی سیٹنگ ہماری مکمل ہو گیا اس کو بھی ٹیپ کر کے آگے نیکس کر رہا ہوں اور یہاں پر سمپلی انسٹال پر انٹر کر رہا ہوں اور یہاں پر سمپلی انسٹال پر انٹر کر رہا ہوں یہاں پر ویو ریڈ می کا چیک باکس نوٹ چیک کر کے میں فینش کر رہا ہوں اب یہاں تک میں ایس پی کو انسٹال کر چکا ہوں اور اردو وائچیک کو میں نے پہلے انسٹال کر کے رکھ لیا تھا آپ بھی جب یہ دونوں سٹپس کر لیں گے تو اس کے بعد جواز کے منیو میں جا کے ہم اس کی سٹنگز کریں گے میں انسٹر جے سے جواز کا منیو اوپن کر رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلے فوکس ہمارا اوپشن کے اوپر آئے یہاں پر رائٹ آرہ کر رہا ہوں یا او کی کی بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں پر ڈاؤن آرہ سے میں وائچیک سب مینو کے اوپر آؤں گا اور اس کو رائٹ آرہ سے اوپن کر رہا ہوں یا پھر وی کی کی بھی پریس کر سکتے ہیں اور یہ وائچیک سی اڈجسمنٹ کے اوپر میں انٹر کر رہا ہوں یہ وائچیک سیٹنگز کا ڈائلوگ بوکس اوپن ہوگے یہاں تک شورٹکٹ ترکے سے پہنچنے کے لیے ہم انسٹ جے سے جب جواز کا منیو اوپن کریں گے تو اس کے بعد او اور دو بار وی پریس کریں گے تو یہ وائچیک سیٹنگز کا ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جے گا اس ڈائلوگ بوکس میں سب سے پہلے ہمارا فوکس سنٹھیسائزر کی لیسک میں یہاں پر ڈائلوگ بوکس رکھتے ہوئے میں تیپ کی پریس کر رہا ہوں یہاں سے بھی آگے میں تیپ کی پریس کر رہا ہوں یہ سنٹھیسائزر لینگویج کا کومبو باکس ہے یہاں پر میں رائٹ آر سے اردو پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں اب اس پر فوکس رکھتے ہو میں تیپ کی کی پریس کر رہا ہوں یہاں پر ہم سے پوچھا ہے کہ آپ اردو پاکستان کو پریمیری لینگویج سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں یہاں پر سپیس بار پریس کروں گا یہ یہاں پر کنفرمیشن پوچھ رہا ہے تو اس کو بھی میں یہس کر دوں گا اب اردو پاکستان ہماری پریمیری لینگویج سیٹ ہو گیا یہاں پر اب تیپ کر کے اس کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں یہ وائس پرسنٹ کا کومبو باکس ہے اس وقت یہاں پر اسپی کی وائس سلیکٹ ہے میں یہاں پر اردو وچک کی وائس کو سلیکٹ کروں گا جس کا نام ہے اسلم یہ اسلم پاکستان ہے اس کو یہاں پر میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اب بھی جو یہاں پر آواز آ رہی ہے یہ اس کی اصل آواز نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اس کی اصل آواز اس سے چینج ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے اس پر فوکس رہتے ہو آگے ٹیپ کریں گے تو جو بھی سیٹنگز آئے گی وہ ساری اس سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گی میں ٹیپ کر رہا ہوں یہ اس کا سپیچ ریٹ ہے اس کو یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں میں یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں میں اس کو واپس 50 کے اوپر لے کر آ رہا ہوں اب یہاں سے آگے میں ٹیپ کر رہا ہوں یہاں پر یہ پوچھا ہے کہ جو پنکٹویشنز ہے اس کو کس لیول پر ہینڈل کریں تو یہاں پر بائی ڈیفارٹ سم سلیکٹ میں یہاں پر سم ہی رہنے دوں گا ٹیپ کروں آگے میں یہ اس کا والی میں ہندڈ پرسنٹ ہی رہنے دوں گا میں ٹیپ کروں آگے یہ یہاں پر ساری اس کی سٹنگز تھی اب یہاں پر اکے نہیں کریں گے شیفٹ ٹیپ کرتے ہوئے لینگویج میں انگلیش یو اے سلیکٹ کر کے اس کا سنتیسٹ چینج کرتے ہیں سنتیسٹ لینگویج کے کمبو بوکس میں آگے میں یہاں پر لیفت ارس انگلیش یو ایس کو سلیکٹ کر رہا ہوں اب ٹیپ کر کے کا پرسن چینج کر رہا ہوں سنتیسٹ لینگویج کے کمبو بوکس میں آگے یہاں پر اب میں نے اسپک کی جو ایس بوائس ایڈ کی تھی اس کو سلیکٹ کروں گا اسپک-m-n-us plus m7-united-states three-on-six ٹھیک اس کو یہاں پر میں نے سلیکٹ کر لیا اب ٹیپ کر کے یہاں پر بھی اس کی ساری سٹنگز لائیں گے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پر چینج نہیں کروں گا میں باس اس پروفائل کو اب سیو کر رہا ہوں یہ save as dot 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 button اس پہ میں اینٹر کروں گا یہاں پر شورٹ کٹ ٹرکس ہم alt s پریس کر کے بھی آ سکتے تھے یہاں پر اس پروفائل کا نام پوچھا ہے یہ بیک سپے سے اس کو بلینک کر کے میں ایڈٹ باکس میں اردو لکھ رہا ہوں اب ٹائپ کر کے ایک پر اینٹر کر رہا ہوں میں یہاں پر ہی ہم سے پوچھا ہے کہ آپ اس پروفائل کو دیفالٹ پروفائل بنانا چاہتے ہیں جوز کی تو اس کو میں نو کروں گا کیونکہ دیفالٹ ایلکوینس ہی رہنے دینے ہیں ہم نے یہاں تک ہم جاز کے اندر اردو کی پروفائل سکسسفلی ایڈ کر چکے ہیں اب میں شیفٹ ٹپ کرتے ہوئے اوک بٹن پر اینٹر کر رہا ہوں تاکہ وائس ایڈجسمنٹ کا ڈائلو بوکس بھی کلوز ہو جائے یہ دوبارہ ہم سے پوچھے کہ آپ اردو کو دیفالٹ وائس بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی نو کروں گا کیونکہ ہم دیفالٹ وائس ایلکوینس ہی رکھنا چاہتے ہیں جوز کی یہ جو اردو کی پروفائل ہم نے ایڈ کی ہے جوز کے اندر اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم سنتیسائزر کی لسٹ کھولیں گے انسٹ کنٹرول ایس سے یہاں پر تمام سنتیسائز کی لسٹ آ رہی ہے تو اردو کو سلیکٹ کرنے کے لیے میں شوکر کی یو پریس کرتا ہوں ہم ڈاون نیرو سے نیوگیٹ کر کے بھی جا سکتے ہیں اس کے اوپر میں اینٹر کی کی پریس کروں تاکہ ایکٹیو ہو جائے ہم میں اس کے سری اردو کا ایک آرٹیکل ڈیٹ کر کے بھی چیک کرا دیتا ہوں میں نے بی بی سی اردو کا ویب پیج اوپن کر لیے یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ اردو کے کس طرح ریٹ کر کروں میں ٹوپ سے ہیڈنگ ویز موگ کر رہا ہوں یہاں پر یہ اس نے بولے بی بی سی اردو سفہ اے اول آگے پھر میں ہیڈنگ ویز موگ کر رہا ہوں ایچ پریس کرتے ہیں تو اس طرح ہم جاؤس کے اندر اردو کی وائز پروفائل ایڈ کر کے اردو ریٹ کر سکتے ہیں واپس الیکوینس کی پروفائل کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے انسٹ کنٹرول ایسے سنتیسائزر کی لسک ہو لیں گے یہاں پر یا تو اب پیرو سے الیکوینس پر جا کر انٹر کریں گے یا شورٹکٹ کی ای پریس کر لیں گے الیکوینس پر فوکس ہو گیا اس پر انٹر کریں گے تو ایکٹیو ہو جائے گا بانتر پیروز بیدیو سنگید بانتر پیروز بیدیو پیروز بیدیو بانتر پیروز بیدیو